بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایچنس کو پرم بھی دیں گے اور آپ تمام سٹوڈنٹس کا جو قسطن پیپر ہوں گے وہ کب ہوں گے پیپر کب ہوں گے قسطن پیپر کیسا ہوگا ساری ڈیٹیل آپ کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر بتانے چاہ رہا ہوں ڈیرڈ شیٹ کے حوالے سے آپ کا پیپر کب کب ہوگا تو یہ ڈیرڈ شیٹ میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں وہ آپ کو بتایا جا رہا ہے تو جو آسان سے الفاظ میں میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ ہر جو سسٹم جنریٹ کرے گا وہ کم از کم جو ہے پچاس نمبر کا جو پیپر ہوگا وہ جنریٹ کرے گا جس میں ٹین ایم سی کیوز ہوں گے تھری سی آٹ کیو کوسٹن ہوگے اور تدریس قرآن کے علاوہ جو ہے یہ سارا پیپر جو ہے وہ بنایا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ جو مین چیز ہے کہ آپ کا پیپر کب کب ہوگا یہ ساری کی ساری جو ہے یہاں پہ آپ کو چیز بتائی جا رہی ہے یہ کن کن کلاسس کا ہوگا جس میں ایک چیز جو یہاں پہ منشن کرنی ضروری ہے وہ آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں جس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ ایک نوٹ لکھا ہوا ہے وہ پہلے دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں کہ آپ کو پیپر کس کس ڈیٹ کو ہونا ہے یہ لکھا ہوا ہے سکول شلٹ آل سو بی ریسپنسویل جو ہوں گے وہ گریڈ نائن سے ٹویل تک وہ بھی پیپر ساتھ کنڈکٹ کریں گے اور ون اور ٹو کے لیے بھی کریں گے جو پہلے صرف تھری اور ایٹ کے لیے ہوتے تھے اب جو ہے وہ ان کلاسس کے لیے بھی ہوں گے اور کنڈکٹنگ ایزمز ان ٹائم لائن سپیسیفائیڈ پروائیڈڈ ڈیٹ شیٹ اور جو ڈیٹ شیٹ پروائیڈ کی جاری ہے اسی کے اندر رہ کر یہ سارے چیزیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس طرح جو ہے تمام کلاسس کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے پیپر ہونا لازمی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جو ڈیٹ شیٹ ہے وہ کیا ہے پیپر آپ کے کب کب ہوں گے تو آپ تمام سٹوڈنٹس سے اسے پہلے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ باقی سٹوڈنٹس کو بھی آپ کی وجہ سے فائدہ ہو سکے تو ابھی آپ کو آپ کو میں ڈیٹ شیٹ کے والے سے بتا دوں یہ ڈیٹ شیٹ آپ کے سامنے تھوڑا سا میں اس کو کلوز کرتا ہوں زوم کرتا ہوں یہاں پہ اور آپ کو میں ڈیٹ شیٹ کے والے سے منشن کرتا ہوں ڈیٹ شیٹ کیا ہے ڈیٹ شیٹ ہے جی یہ آپ کے سامنے ڈیٹ شیٹ میڈ ٹرم سکول پیسٹ اسسمنٹ اس بی اے ٹو تھوزنٹوینٹی ٹری اور یہ ڈیٹ شیٹ آپ کی جو بنائی کی ہے یہ ڈیٹ شیٹ سوری آپ کے لیے جو ہوگی یہ ہوگی سات بارہ دوہزار تیس ٹو سکسٹین ٹویل دو ٹو تھوزنٹوینٹی اور گیرہ بجے سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک جو پیپر ہوگا وہ اسس کرنے کا ہوگا سات تاریخ سے شروع ہو جائیں گے اور سولہ تاریخ کو آپ کے جو ہے وہ انڈ ہو جائیں گے اب یہاں پہ جو ہے یہ دیکھیں کہ آپ کا پیپر ہوگا کب ٹھیک ہو گیا آپ کا پیپر ہوگا کب یہ آپ کا پیپر جو ہے وہ لیے جائے گا یہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ آٹھ تاریخ کو شروع ہوں گا اس کے بعد نو کو ہوگا گیارہ کو ہوگا یعنی سنڈے چھٹی ہوگی پھر بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ تاریخ یہ پیپر آپ کے کنڈکٹ ہوں گے اسٹیٹ کو اور سولہ تاریخ تک یہ پیپر ہوں گے اور مین پیپر جو ہوں گے وہ آپ کے چودہ تاریخ تک ہوں گے ساتھ سے لے کر چودہ تک پندرہ کو جو ہے وہ مارکس جو ہے وہ اسسس کرنے ہوں گے اور سولہ کو آپ کا ریزیلٹ جو ہے وہ آپ کو سیکچر ڈے کو ڈیلیور کر دی جائے گا دے دی جائے گا اب بات آتی ہے کہ پیپر ہوگا کب کس کس کا ہوگا سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈنگ پرنٹنگ اسسمنٹ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری انہی ڈیٹس کے اندر پہلے آپ نے فائنل کر لینی ہے اور آر تاریخ کو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو بتایا جائے کہ آر تاریخ کو پیپر جو کنڈکٹ ہوگا تیسری کلاس کا وہ اسلامیک سٹیڈی کا پیپر جو ہے وہ ہوگا آر تاریخ کو پیپر ہوگا اسلامیک سٹیڈی کا یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایرو لگا رہا ہوں اور گریڈ فور کا جو ہوگا وہ بھی اسلامیک سٹیڈی کا ہوگا اسی طرح نائن کو ہوگا انگلش کا اور اسی طرح 11 کو ہوگا Mathematics کا Tuesday کو جو ہے وہ 3 کلاس کو چھوٹی ہے اور Social Studies کا ہوگا 4th کلاس کا 12 تاریخ کو پھر آگے میں باقی کلاس اس کا بھی بتاتا ہوں پلیز تھوڑا سا آرام سے ویٹ کریں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے 13 کو ہوگا Science کا 14 کو ہوگا اردو کا اور پھر آپ کے پیپر جو ہے وہ Close ہو جائیں گے اسی طرح جو ہے وہ Art سے جو ہے یہ سارے پیپرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ English, Mathematics, Social Studies, Science اس اردو یہ پانچمیں کلاس کا بھی سیم پیٹرن پہ جو 4 کی ڈیٹ شیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے میں ساری کلاس اس کے آپ دیکھانے جا رہا ہوں Art سے لے کر جو ہے یہ 14 تک تمام کلاس اس کے پیپر جو ہے وہ All most تقریباً سمجھ لیں کہ سارے پیپرز وہی ہیں جس طرح جو ہے وہ آپ کی باقی کلاس اس کے ہیں صرف ایک جیز جو یہاں پہ نوٹ کرنے والی ہے کہ grade 3 سے لے کر 5 تک جو پیپر ہوں گے وہ اس دن 15 date کو جو ہے یہ ان کا پیپر نہیں ہوگا لیکن 15 کو جو grade 6 سے لے کر 8 تک کلاس کے پیپرز ہیں وہ کمپیوٹر اور جو optional subject یہاں پہ کوئی اگر رکھا ہوا ہے کمپیوٹر کی جگہ تو ان 6, 7, 8 کے جو پیپر ہوں گے وہ یہاں پہ conduct ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ conduct دیکھ لیں یہ تینوں پیپر جو ہے یہ یہاں پہ دیئے گئے ہیں یہ اس date کو دیئے گئے ہیں جس date کو grade 3, 4, 5 کا پیپر نہیں ہے تو آپ نے تمام students کو یہ mind بنا لیں grade 3 سے لے کر 8 تک کہ آپ کی جو date sheet ہے وہ 8 سے لے کر 14 تاریخ تک ہے اور یہ date sheet جو آپ کو یہاں پہ screen کی اوپر نظر آ رہی ہے بڑی classes کی 6, 7, 8 کی یہ آپ کا پہلا پیپر اسلمیات کا اور 14 تاریخ کو سوری 15 تاریخ کو آپ کا جو آخری پیپر ہوگا کمپیوٹر کا وہ ہوگا صرف اور صرف Sunday کی چھٹی ہوگی باقی کوئی چھٹی نہیں ہوگی تو انشاءاللہ پیپرز جو ہے وہ اپلوڈ آپ کے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ خان ٹیچنگ کو جائن رکھیں سبسکرائب کر رکھیں تاکہ تمام students کو پیپرز بھی ملتے رہیں